مدنی کا سوٹی ایک اہم شخصیت سے ہو نہیں سکی ہے آج اگر ان سے ہو جائے تو بہت دن ہو گئے نہیں ہوئی پچھلے ہفتے ہوئی تھی میرے خالے ان سے نہیں ہوئی تھی مفتی حسان صاحب سے نہیں ہوئی ہے ان سے نہیں ہوئی بہت عرصہ ہوئی کافی ہفتیں ہو گئے آئیے تیار ان کو جائے چلیں پھر شروع کر دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جاندار ہیں لا جی نہیں اصل میں سری لاتا ہوں بہت 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 یاد آجاتا ہے کہ ہمارے ہاتھ تو سری لانا یہ نامیں ہوتا ہے دیکھیں ایسی قومے میں نے دیکھی ہے یہ سری لانکا والوں کو دکھا تھا کہ یہ جب یہ ہاں بولنا تو دیکھیں بھی کرتے ہیں ہم کنفیوز ہو جائے کہ یہ ہاں بولتا ہے کہ نہ ہاں بولتا ہے جی نہیں کوئی مقام ہے جی نہیں کوئی کتاب ہے کشے کا جو تعلق یعنی خاص تعلق جس کی وجہ سے شہرت ہو وہ حرمین شریفین سے ہے جی نہیں اے مشکل دوڑا کرشمہ پہنچائے گا اس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے باللہ والم ہو سکتا ہے دیکھا جاتا ہو لیکن یعنی ہم لوگ ان کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں موشے آسمانوں پر ہے کہہ سکتے ہیں ایک ہی شہر ہے ایک ہی شہر ہے میری مرادش ہے ایک ہی ہے حاملہ نیارش اور یہ اس طرح تو بہت سارے تعداد ہے نا ان کی تو فرشتوں کی تو اب ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آپ کہیں تو حاملہ نیارش کا تو نام بھی کہاں سے لائیں گے مقرر فرشتے یوں تو چار ہیں وہ بھی ایک نہیں ہے میری مرادش ہے ایک ہے جنت سے اس کا تعلق ہے اور شہرت اس وجہ سے نہیں ہے اس طرح کے سامے بھی سوالات ہوں گے نوہ سوالہ ہی ہے آپ کا ابھی دا کوئی ٹرننگ پوائنٹ بھی نہیں آیا دیکھ یعنی اس کو کسی نے بھی دیکھا ہی نہیں کبھی دیکھو پیارے حقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دیکھا ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر شیئر ان کے پیشے نظر ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے لئے بھی کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے پیشے نظر ہے جنرل ہی میں نے کہا نا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں سب انہوں نے دیکھا کس حال میں دیکھا شیئر مادی شیئر ہے ہم مادی تو کہہ سکتے ہیں اس کو اب مادی کیا ہوتا ہی ہے ہر ایک سمجھے گا نہیں یعنی اس کو چھوا جا سکتا ہے یا اس کو آنکھوں سے چھوا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے انہیں اس کا جیسے کہ یہ ہے تو یہ مادی شیئر ہے کہ پتھر ہے یہ مطلب وچہ نہیں اس کو چھو سکتے ہیں سوالات پورے ہو چکے ہیں امیل سنت اگر آپ کو پوچھ ایک دو سوالات دیتے ہوں اختیارات یا پھر نام لینا ہو یا اشارہ لینا اشارہ بھی بھی مدد لی جا سکتی ہے اشارہ مددی فرماتے ہیں آپ اب میں بھی سوچ رہا ہے اشارہ دھوں کیا ہے کہ اشارہ پھر فوراں پہنچنے کا اشارہ سوڑا دھوڑا گلیاں گزر کے آدمی پہنچے اشارہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے جو اشارہ ہو کہ جو آدمی کو فوراں سمجھ میں نہ آجائے قرآن میں اس کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں تذکرہ ہے سوالات پورے ہونے کے بعد آپ نے سوال کیا ہے شیکہ نام لینے کے بجائے چلو وہ قلم تو نہیں یہ سوال کر رہے ہوں اب تو نام لے نا اس میں اندازہ ہی ہو سکتا ہے قلم ہے وہ جواب درست ہے میں پھر ورنہ آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ پوری سورت اس کے نام پر ہے سورت القلم ہے نا قرآن کریم میں یعنی لوح و قلم لوح و قلم لوح و قلم قلم چاہیے بتائیے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں الگ الگ شئے نا تختی وہ جس پر لکھا جا رہا ہے قلم وہ جو لکھ رہا ہے جس سے لکھا جاتا ہے ماشادہ